موسیقی اور ان دونوں خوبیوں سے بڑی ایک خوبی منحجیت ہے مدنی جو افاظل ہیں میں یہ بات بغیر خوف تردید ارض کر سکتا ہوں کہ بہرال ان کے ہاں منحجیت ہے ان کے ہاں نصوص کا استہدار ہے ان کی تقریروں میں انتاج ہے ان کی تقریروں میں تبائی ہوا کرتی ہے اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ اہد رسالت میں کتاب و سنت ہی کے ذریعہ لوگوں کو ہدایتیں ملتی رہی ہیں آج بھی اگر لوگ ہدایت پاسکتے ہیں تو کتاب و سنت ہی سے پاسکتے ہیں میری مراد کن سے ہے آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے اور اگر نہ سمجھیں ہوں تو عرض کر دوں میری مراد فضلت شیخ حضرت مولانا شمیم فوضی صاحب حفظہ اللہ و تولہ سے میں بڑے عدب کے ساتھ اپنے اس فاضل خضیب سے التماس کرنا شاہوں گا کہ پروگرام میں انتہائی جلچہ طلاح ہے انتہائی قصہ ہوا ہے اور منتظمین ایک آنفرنس نے آپ کے لئے پیتالیس منٹ کا وقت پہلے ہی سے مقتصکہ رکھا ہے میں جانتا ہوں کہ پیتالیس منٹ آپ کے لئے بہت ہے پیتالیس منٹ کے اندر تو آپ موضوع کو جس طریقے سے بیان کرنا چاہے بیان کر سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستخطره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يغلل فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض جو حجرات کھانا نہ کھائے ہو جاکہ کھانا کھا لیں اولائکہ سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العالیم الحکیم قابل احترام صدر اجلاس خود اللہ تشیر شبیر صاحب مدنی حفظ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما تمام قابل احترام و توقیر علماء کرام خطبہ عظام شعراء عالی مقام اور دین رحمت کانفرنس میں دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام برادران اسلام اور معزز خواتین مل ماشاءاللہ آج پہلی بار تیس اپریل دوہزار تیس کپیہ کے اس دین رحمت کانفرنس میں شرکت کا موقع میں رہا ہے اللہ تعالیٰ منتظمین کی جسلا اس اجلاس کو کامیاب بنائے اور قوم و ملت کے لئے اللہ تعالیٰ اسے سمر آور اور نتیجہ خیز بنائے جن لوگوں نے بھی اس کے پیچھے محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں بزرگوں اور منتظمین کے میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ اسے درج فرمائے تھے آج موضوع خطاب ہے اسلاح معاشرہ میں بنات حووہ کا کردار دوسری لفظوں میں آپ یوں سننے کہ سماج کی اصلاح میں خواتین اسلام کا کردار ہے وقت تمام علماء اکرام کے لئے محدود اور معین ہے انشاءاللہ ہم تو دا پوائنٹ اپنے موضوع میں داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے صاف اور سلیس انداز میں دلائلِ کتاب و سنت کی روشنی میں اسے بیان کر لیں اور ہم سب کو ہمارے سماد کی خواتین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت سارے بھائی پیچھے کی کرسیوں پر بیراز مانگا میں عدب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا بھائیو آگے کی صفوں کی فضیلت ہے اور یہ مجلس کے عداب میں سے بھی ہے ماشاءاللہ اللہ نے کیا موسم دیا ہے آپ کو آخر بھاگنے کی فکر کیوں ہیں کپیہ والے بہت ڈر رہے تھے کہیں بارش کا نزول نہ ہو دعائیں ہو رہی تھیں لیکن ماشاءاللہ کیا موسم ملا لگ رہا ہے تور پر اللہ سے بات ہو گئی تھی اور اتنا خوشگوار موسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے خواتین اسلام کا کردار کمب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا صحیح بخاری کتاب الشروط کی روایت ہے دو ہزار سات سو ایک نمبر کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے آپ دیکھیں کہ سماج کے اصلاح میں بھی خواتین نے کس قدر اہم رول پلے کیا ہے اچھا کردار نبھایا ہے اچھے مشورے دیئے ہیں اور ان پر عمل کر کے بازی جیتی گئی ہے فتح حاصل ہوئی ہے دلوں پر راج کیا گیا ہے واقعہ سنیں چھے ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں چودہ سو صحابہ اکرام کو لے کر کہاں سے مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ کا راستہ جام کر دیا جاتا ہے آگے نہیں جا سکتے مکہ والے آپ کے راستے کا روڑا بن جاتے ہیں بات باہمی گفتگو تک آتی ہے مزاکرے ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے صلح کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے میرے بھائیو یہ صلح بہت دبکر ہوئی تھی اس کی تاریخ آپ جو ہے سیرت کی کتابوں میں پڑھئے پورا ایک خطبہ ہے ایک موضوع ہے ایک ٹاپک ہے صلح ہوتے بھی ہے میں اس میں نہیں جانا جب صلح ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے گھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کیا کہا تین باتیں آپ نے کہیں کہا میرے صحابہ ہم نے صلح کر لی ہے اٹھو اپنے قربانیاں کر لو اس زمانے میں لوگ عمرے کے لیے بھی جانور لے جاتے تھے کیونکہ یہ احکام جو ابھی ہمیں ملے ہیں حج اور عمرے کے یہ نو ہجری میں ملے تھے اور یہ چھ ہجری کا واقعہ ہے تو اپنے جانور قربان کر ڈالو بال چھلا لو حلال ہو جاؤ احرام سے باہر آ جاؤ چلو واپس چلنا ہے کون کہہ رہے ہیں اس سرزمین کی سب سے عظیم ہستی نبی آخر الزمان امام ان سوجان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹے ہوئے ہیں خاموش آپ نے دیکھا کہ کوئی جنبشو حرکت نہیں تو آپ نے دوسری بار بھی کھڑے ہو کر اسی طرح سے انہیں ادایت فرمائے اٹھو صحابہ کیا دیکھ رہے ہو اپنے جانور قربان کر لو بال چھلا لو حلال ہو جاؤ چلو واپس چلتے ہیں صحابہ سب بیٹے ہوئے ہیں خاموش ہی تاریہ ہے اللہ اکبر وہ صحابہ جو آپ کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے آج وہ خاموش بیٹے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی انتظار کے بعد پھر سے آپ نے یہی بات ان سے عرض کی ہومو فنحرو سم محلقو میرے صحابہ اٹھو قربانیا کر ڈالو بال چھلا لو اور چلو واپس چلنا ہے ایرام کھولو ایسا لگ رہا تھا جیسے چڑیا بیٹھی ہوئی ہو حرکت کریں گے تو اڑ جائے گی ایسا سنناٹا ایسی خاموشی میرے بھائیو یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ صحابہ نافرمان ہو گئے تھے نہیں وہ حالات ایسے ہے اس بیس اور پریشانی کے تھے کہ صحابہ کے ہوش و حواظ جا رہے ہیں کتنا دب کر نبی نے صلاح کیا عمر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا اللہ واحد برحق نہیں کیا آپ رسولیں برحق نہیں کیا دین اسلام دینیں برحق نہیں کیا قبلہ و کعبہ برحق نہیں سب کچھ برحق ہے عمر تو آخر اللہ کے رسول اتنا دب کر صلاح کیوں کرتے ہیں ہم نکلنے دیجئے ہماری تلواروں کہا عمر اللہ کی مرضیہ نے الغرز دین مرتبہ خطاب کرنے کے بعد بھی جب صحابہ نہ اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ اپنے خاتون خانہ جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے خیمے میں گئے آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے ام سلمہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں میرے سرتاج کیا ماجرہ ہے آپ بتاتے ہیں کہ میرے صحابہ جو میرے اشاروں پر جان دیا کرتے تھے آج وہ تین مرتبہ ہم نے ان کے سامنے خطاب کیا تقریر کی انہیں پربانی کے لیے کہا حلال ہونے کے لیے کہا کوئی اٹھنے کو تیار نہیں سب خاموش بیٹھے ہیں ام سلمہ میرے بھائیو اور معزز خواتین اسلام آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آپ غور سے سنیں کہ صحابہ اکرام پر جو حالات داری تھے ان حالات میں اس میدان کو جیتنے کے لیے مشورے کس نے دیئے صحابہ کے دلوں پر حکمرانی کا مشورہ کس کی طرف سے آیا ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے رسول کے آپ کی یہی مرضی ہے سب حلال ہو جائیں واپس سلیں اور اللہ کی بھی کہا کہا ٹھیک ہے تو میرا ایک مشورہ ہے کیا مشورہ ہے ام سلمہ سبحان اللہ وہ خاتون جنت آپ کی زوجہ ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زبان کھولتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اگر یہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیے صحابہ جہاں میدان میں بیٹھے ہیں وہاں جائیے لیکن ان سے بات نہ کیجئے لا تکلم منہم احدا کسی سے ایک بات نہ کیجئے آپ اپنے قربانی کا جانور مگائیے آپ اسے نہر کر دیجئے زبا کر دیجئے قربان ہو جائے جانور آپ بیٹھ جائیے اپنے بال چھلا لیجئے بلا کر کسی صحابی کو اور اس کے بعد دیکھئے اللہ نے چاہا تو میدان فتح ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو صحابہ کے دلوں میں یہ بات بیٹھے گی سبحان اللہ کیا اچھا مشورہ تھا میرے بھائیوں مشورہ دینے والی ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا آپ نے کہا ہمیں سلمہ کیا اچھا مشورہ ہے میں جاتا ہوں ایسا ہی کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے جہاں صحابہ میدان میں بیٹھے تھے آپ نے اپنا اونٹ مگوایا اور آپ نے نہر کر دیا قربان کر دیا اور اس کے بعد آپ ایک جگہ بیٹھے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور کہا میرے بال چھیل دو صاف کر دو جیسے ہی اس صحابی رسول نے اپنا اسطرہ آپ کے سر پر چلایا حدیث کے الفاظ ہیں قامو فنحرو وجعل باعدہم یحلق باعدہ سارے کے سارے صحابہ یہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور سب نے اپنی اپنی قربانیاں کر ڈالی اور کیا ہوا ایک بیٹھتا اور ان کا ساتھی ان کے بال چھیلتا پھر دوسرا ساتھی بیٹھتا اور دوسرا آدمی ان کا بال چھیلتا ایک دوسرے کے بالوں کو صاف کر کے اس طرح وہ حلال ہو گئے اپنے آپ کو احرام سے باہر کر لیا میرے بھائیو میں آپ سے پوچھتا ہوں میری بہنوں یہ آواز آپ تک جا رہی ہے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی نے صحابہ کے دلوں پر حکمرانی کیسے اور اس مشکل گھڑی میں آپ نے وہ میدان کیسے سر کیا جہاں تین تین بار تقریر کر کے خاموشی تاری تھی سناٹا تھا کوئی اٹھنے کو تیار نظر نہیں آ رہا تھا میرے بھائیو جواب یہ ہے میری بہنوں آپ کا جواب یہ ہے یہ خاتون کا مشورہ اس پر نبی نے عمل کیا اور آپ نے میدان سر کر لیا اسلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار سبحان اللہ میں آپ کو کس کی بات سناوں معاشرہ نام ہے خاندان اور قبیلوں کا خاندان اور قبیلے بنتے ہیں افراد سے اور افراد سازی یہ بھی ایک کام ہے خواتین کا کوئی خواتین سے سیکھیں کہ افراد سازی کیا ہوتی ہے اور افراد کو تربیت دینا افراد کو بنانا افراد کو سوارنا تاکہ کمب قبیلے اور خاندان سمر جائیں اور کمب قبیلے اور خاندان سمر جانے کا مطلب ہے سماغ سمر جائے اور اس طرح سے معاشرے میں اصلاح ہو آئیے خاتون اول ہم اور آپ کی ماہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سیکھئے کس طرح وہ ماحول کو خوشگوار بنانے میں اپنے گھر میں میرے بھائیوں پرکیف بہارے لانے میں ان کا کیا کردار رہا صحیح بقاری کتاب و بدعی الوحی حدیث نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور جبریل آکر آپ کو دبوچتے ہیں غار حرام تنہائی میں آپ کو بھینجتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہیں آپ کہہ رہے ما انا بقاری ما انا بقاری ما انا بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں جبریل پڑھاتے ہیں اقرع بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علم اقرع وربک اللہ کرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان مالم علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ایک اجنبی کے ساتھ ان آیات کا ویلد کر رہے ہیں اس اجنبی نے آپ کو بھیجا ہے میرے بھائیو اندازہ کرو پہاڑ کا گفا ہے اور آپ تنہا ہے دوسرا کوئی نہیں ایسے میں ایک اجنبی آ کر کے آپ کو بھیج رہا ہو کیا قیفیت ہوگی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے نزول کے بعد درے سا ہمیں ہوئے گھراتے ہیں اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو اممہ خدیجہ بستر لگاتی ہے آپ کو چادر اڑھا دیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ جب اپنا چہرہ کھولتے ہیں تھوڑی راہت آپ کو محسوس ہوتی ہے تو اممہ خدیجہ آ کر آپ کے سرحانے بیٹھتی ہے بتاؤ میرے سرداج آج کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں خشیتو عالی نفسی خدیجہ خدیجہ مجھے تو اپنے آپ پر اپنے جان پر در محسوس ہو رہا ہے اللہ اکبر میرے بھائیو اس دنیا کا سب سے عظیم انسان تھا نہ وہ انسان بشر اور یہ تقضائے بشریت میں سے ہے کہ کسی چیز سے اندیشہ محسوس ہو اممہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا رول پلے کیا کسی گھر کے ماحول کو خوش دوار بنانے میں کسی خاتون کا کردار کیا ہوتا ہے گھر اگر پرکیف ماحول والے ہوں تو سمات پر اس کا اثر پڑتا ہے سمات کے لوگ خوشگوار ماحول میں زندگی گدارتے ہیں اممہ خدیجہ کہتے ہیں کل نباللہ ما یخذیک اللہ ابدا ہرگز نہیں آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے قسم کھاتے ہوں اللہ آپ کو رسوانے کرے اس لئے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمُ وَتَحْمِلُ الْكَلُ وَتَقْرِزْ ضَعِفُ وَتَعِينُ عَلَى نَوَئِ بِالْحَقُ اس لئے کہ اللہ کے رسول اس لئے کہ اے میرے سرطان آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں لوگ توڑتے ہیں آپ جوڑتے ہیں اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمُ وَتَحْمِلُ الْكَلُ بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ان کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَادُومُ نا کمانے والوں کے لئے کمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں آپ کی سفارش سے کتنے لوگوں کی روزی روٹی چلتی ہے وَتَقْرِزْضَعِفُ میمانوں کے میمان نوازی بھی آپ کرتے ہیں جو کھاتے ہیں کھلاتے ہیں وَتَعِينُ عَلَى نَوَئِ بِالْحَقِّ حق کی راہ میں آنے والی پریشانیاں جو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتی ہیں آپ ان میں مدد کرتے ہیں سوشل ورکر ہیں آپ اللہ آپ کو رسوہ کیسے کر سکتا ہے سبحان اللہ کیا الفاظ ہیں کیا جملے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں وہ خاتون خانہ اپنے شوہر ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے اور کہتے ہیں ذرا سنیے اپنے بھتیجے کا حال یہ آپ کے پاس آئے ہیں لے کر آئیں ہوں کچھ کہنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرہ سناتے ہیں ورقہ بن نوفل انجیل کے عالم تھے انجیل تو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ محمد یہ تو وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا یہی آپ کے پاس آیا ہے تاجِ نبوت آپ کو پہنایا گیا ہے اور سنو اور سنو اے محمد کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے باہر کر دے گی تو میں آپ کی مدد کرتا تھا میں آپ کے حامیوں میں سے ہوتا تھا لیکن اب مخدیجہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس واقعے سے پہلے آپ کا ورقہ بن نوفل کا انتقال ہوں گے یہ ہے خاتون جس نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے الفاظ اور جملوں کے ذریعے ان کی ڈھارس بدھائی ان کو تسلی دی اور ان کے لیے سامان اتمنان بن گئی ظاہر سی بات ہے اگر کسی گھر میں اس کا کفیل میرے بھائی اور انجیدہ ہو غم اور اندوہ کے پہاڑ اس پر ٹوٹ رہے ہو وہ گھر کشگوار ہو سکتا ہے وہ قبیلہ کشگوار ہو سکتا ہے وہ خاندان کشگوار ہو سکتا ہے ہرگز نہیں لیکن اگر وہی خاندان کا کفیل خاندان کا سردار خاندان کا میرے بھائی اور اگوہ اور پیشوہ اگر وہ ایک اچھے پرکیف ماحول میں زندگی گدار رہا ہے تو اس کا اثر سماج اور سوسائیٹی پر پڑے گا آج ہماری خواتین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار نبا سکتی افراد سازی میں اصلاح سماج میں خواتین کا کردار کتنا ہم ہے میرے بھائیوں آپ کو اگر سیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات سے سیکھیں ام حکیم رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے ام حکیم ان کا واقعہ تاریخ دمشج جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر ساتسو پشپن میں موجود یہ کون ہے یہ ابو جہل کی بہو ہیں ان کے بیٹے اکرمہ کی بیوی ہیں فتح مکہ کے موقع پر ام حکیم اسلام لے آتی ہیں اور اتفاق سے ان کے شوہر اکرمہ یہ وانٹیڈ لوگوں میں سے ہوتے ہیں ان کا سر طلب کیا جاتا ہے کہ جہاں بھی ملیں خانے کعبہ کی دیوار سے پردوں سے لپٹ کر بھی اگر یہ پائے جائیں تو ان کا سر قلب کر دیا جاتا ہے اکرمہ جب یہ خبر سنتے ہیں تو مکہ سے بھاگ نکلتے ہیں جدہ جاتے ہیں کشتی پر سوار ہوتے ہیں کہ چلا جاؤں گا کہیں شام کہیں مصر کہیں اور پناہ لے لوں گا اب تو میری جان بخشی نہیں ہو سکتی میں تو ان مسلمانوں کو مکہ سے نکالنے میں پیش پیش تھا ماشٹر مائن تھا میں انہ ستانے میں لیکن ام حکیم کا کردار دیکھئے سبحان اللہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی کہتے ہیں میرے سردار ایک التجا ایک التماث ایک ریکویسٹ لے کر آئی کیا ہے بولو ام حکیم کہا میرے شوہر اکرمہ مکہ سے بھاگ نکلے ہیں کیونکہ ان کے خلاف وارنٹ جاری ہوا ہے تو اللہ کے رسول میں آئی ہوں یہ درخواست لے کر کہ میرا گھر ان کے لئے جائے امن بنا دیجئے میں ان کو بلا کر لاؤں تاکہ رکھ سکوں میں سمجھا سکوں اللہ کے رسول اتنی سے درخواست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ام حکیم جاؤ تمہاری درخواست قبول ہے قبول ہے ام حکیم اپنے گھوڑے پر سوار ہوتی ہیں جدہ جاتی ہیں ان کے شوہر اکرمہ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے ہیں لیکن اتفاق ایسا کی توفانی ہمائیں چلتی ہیں ان کی کشتی بھور میں پھستی ہے اور اس وقت ناخدا کہتا ہے اس کا ملہ خیون ہارا لوگو دیکھو لاتو ہو بل عزا اور منات تمہیں نہیں بچا سکتے اگر اس پریشانی سے کوئی بچا سکتا ہے تو اوپر والا ہے اسی کو یاد کرو اسی اللہ کی دہائی دو وہی تمہاری کشتی کو مجدھار سے نکال کر ساحل پر لگا سکتا ہے اکرمہ کہتے ہیں کہ میں من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو میں اللہ سے مانتا ہوں اور اگر میری کشتی ساحل کو لگ گئی تو بس میں اسلام قبول کر لوں گا وہ کہتے ہیں میں اپنے من میں سوچ چکا اتنے میں امی حکیم سفر کرتے ہوئے جدہ پہنچتی ہیں ساحل پر ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہے کشتی آ کر ساحل پر لگی ہوئی ہیں ڈھونٹتی ہیں دلاشتی ہیں اکرمہ پر نظر پڑتی ہے اکرمہ میں امی حکیم آجاؤ خوشخبری ہے تمہارے لیے اتر کر آتے ہیں اپنی بیوی کو دیکھ کر امی حکیم کہتے ہیں میں آپ کے لئے خوشخبری لے کر آئی ہوں کیا خوشخبری ہے کہا چلو مکہ میں آپ کو رہنے کی جگہ مل گئی پیارے رسول نے میری درخواست قبول کر لی ہے میرے گھر میں آپ کو رہنے کی اجازت ہے جائے امن ہے میرا گھر آپ کے لئے چلو بہت خوش ہوتے ہیں ایک سواری پر دونوں بیٹ جاتے ہیں مکہ آ رہے ہیں امی حکیم راستے بھر کچوکے لگاتی ہیں اے میرے شوار اکرمہ دیکھو آپ نے مسلمانوں کو کتنا ستایا تھا یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اسلام اگر حق نہ ہوتا تو آج آپ کے سروں پر نہ مسلط ہوتا یہ نبی نبی برحق ہیں اسلام دینے برحق ہے اب بھی تو سوچو اکرمہ اب بھی سوچ لو وقت ہے اور آگے بڑھتی ہے سواری امی حکیم کہتی ہے میرے شوار اکرمہ ایک بات بولو آپ مکہ چلو میرا گھر تو آپ کے لئے جائے امن ہے آپ اس میں رہو لیکن اگر آپ اسلام لے آتے ہو میری طرح ایمان آپ کے دلوں میں بھی جاگوزی ہو جاتا ہے تو میں آپ کی بیوی اور آپ میرے شوہر لیکن اگر ایمان نہیں لاتے ہو میرے گھر میں رہ تو سکتے ہو لیکن میرے بستر پر نہیں آ سکتے میں آپ کے لئے حرام ہوں حق بستر نہیں دے سکتی میں آپ کو اس لئے کہ آپ کافر ہو میں مسلمان ہوں اچھا مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کیا خیال ہے اکرمہ اگر تمہارا تمہاری رائے ہو تو گھر جانے کے بجائے پیارے رسول کے پاس پہنچتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اکرمہ خاموش ہے میں حقیم لے کر کے اپنی سواری نبی کی طرف روانہ ہوتی ہیں اور جا کر کے وہاں دونوں اترتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں ان میں حقیم کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ اکرمہ ہے میں لے کر کے جدہ سے آئی ہوں جدہ سے آئی ہوں اکرمہ بیٹھو کیا ماجرہ ہے اکرمہ بولو تمہارے دل میں کچھ ہے اللہ میرے بھائیو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ دشمن رسول جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش پیش تھا ماشٹر مائن تھا اپنے زمانے کا اس کا بیٹا ہے اکرمہ جو اسی کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے لیکن ذرا دیکھئے ایک خاتون اپنا کردار جب ادا کرتی ہے اور اپنے سماج صدھار میں حصہ لیتی ہے اپنے گھر میں خوشیوں کی بہارے لانا چاہتی ہے اپنے شوہر پر محنت کرتی ہے اور اس کی محنت تو رنگ لاتی ہے اکرمہ کی زبان جب کھلتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ میں گواہی دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ نبی برحق ہیں اور اللہ کہ اکیلا یکہ وہ تنہا لائق عبادت ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں سبحان اللہ تکبیر سے میرے بھائیوں فضا گوٹ جاتی ہے اور اکرمہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حکیم کو ایک خوش خبری سناتے ہیں کہتے ہیں ام حکیم تم پہلے اسلام لائی ہو تمہارے شوہر بعد میں اور تمہارا نکاح ہوا تھا زمان جاہلیت میں اب تم سوچ رہے ہوگے کہ ہم دونوں کا پھر سے نکاح ہونا چاہیے تو دیکھو تمہیں پھر سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تم دونوں کنورٹڈ ہو تو تمہارا جاہلیت والا نکاح باقی ہے تم بی بی ہو یہ شوہر ہے نیا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں اللہ آپ میری بھائیوں میری بہنوں در بتاؤ کی اکرمہ جیسے سخت دل مسلمانوں کے دشمن اپنے باپ مجھے ہلکہ ساتھ دینے والے انسان کے دل کو کنورٹ کرنے میں اور اسے اسلام کی طرف لانے میں کس کا کردار ہے ایک خاتون کا کردار یہ خواتین اپنا کردار نبھانے پر آ جائیں تو سماج صدھار میں اپنا کردار نبھا سکتی ہیں اور بہت اہم ہے ان کا کردار سنیے آپ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ام عمارہ تابعیہ ہیں صحابیہ نے وفیات العیان جل نمبر چھے حضرت عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے عمر بن خطاب رات کو مدینہ کے گلی کوچوں میں گشت کے لئے نکلتے ہیں دیکھیں ہماری عوام کس حال میں ہے کہیں کسی کو کوئی پریشانی ہو تو مدد کروں ہاں کوئی چور اچکہ ہو تو اس کی اصلاح کروں کوئی بیمار ہو تو اس کی عادت کرلوں کوئی پریشان حال ہو تو اس کے حالات کو سنلوں ایک رات جا رہے ہیں اپنے غلام کے ساتھ مدینہ کے گلی کوچوں میں اچھا جاتے ہوئے ایک آواز سنائی دیتی ہے کیا آواز سنائی دیتی ہے ایک ماں اپنی بیٹی کیسے کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو پانی نکال لاؤ کوئی سے جاؤ بیٹی تم جوان ہو بیٹی کہتے ہیں ہمیں کس لیے کہا دیکھو جو دودھ میں نکال کر لائیں ہوں نا اٹھنیوں سے وہ کم ہے ہمارے سارے کسٹمر کو نہیں مل پائے گا یہ دودھ تو جاؤ پانی نکال لاؤ تم جوان ہو نا دول کھینچو بالتی بھر کے لے آؤ اور میں اس میں خصوے ضرورت ملا دیتی ہوں تاکہ سارے کسٹمر کو مل جائے کوئی واپس نہ جائے تو امی آمارہ بولتی ہے کہ امی امیر المومنین نے تو منع کیا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب نے پانی ملانے سے منع کیا ہے دودھ میں جو بیچنے والا دودھ ہے اس میں پانی نہ ملاؤ آپ بولو گی خالص دودھ ہے پیور ہے اور ملا کے بیچو گی یہ تو دھوکہ ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی کیسی باتیں کرتی ہو رات کا سناٹہ ہے تم ہو میں ہوں کہاں ہے امیر المومنین کون ہے جو تمہیں باج کر رہا ہے تمہیں دیکھ رہا ہے جاؤ میری بیٹی تم جوان ہو دول ڈالو کوئی سے کھینچ کر کے پانی لے آؤ میں ملا دوں ابھی تو سہر ہو جائے گی صبح ہو جائے گی بیٹی امی عمارہ کیا جواب دیتی ہے جواب دیتی ہے کہ ماں اللم یرنا عمر فرب عمر یرانا عمر اگر ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو بتاؤ کیا عمر کا رب بھی سو رہا ہے امیر رب تو نہیں سوتا نا اسے تو اونگ تک نہیں آتی کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے دن اے امیر اگر اللہ نے مجھے بلایا اور کہا ہے امیر المارہ تُو نے پانی لاکر اپنے ماں کی مدد کی اس دھوکہ دھڑی میں اس دودھ کے اندر پانی ملانے میں اور کشتمرز کو دھوکہ دینے میں تُو نے امیر المومنین کی نا فرمانی کی تُو نے اپنے رب کی بات نہ مانی تو اے امی عمارہ جاؤ اپنی جنت اپنی ماں سے لے لو جاؤ تم نے ان کی بات مانا تو اے ماں ذرا بتاؤ کیا تم سے میں جنت پا سکتی ہوں مجھے اس دن کی رسوائی سے ڈر لگتا ہے امی مجھے مجبور نہ کرو میں پانی نہیں لا سکتی اس کام کے لیے میں دودھ میں پانی ملانے کے لیے ڈول نہیں کھیس سکتی امی آپ ناراض ہو جاؤ چلے گا میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا اصلاح سماج اصلاح معاشرہ میں خاتون کا کردار میرے بھائیوں اللہ اکبر یہی وہ خاتون ہے جسے عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عاصم کی شادی کی ہے اور اسی جوڑے سے عاصم اور ام عمارہ کے جوڑے سے ایک خاتون ایک بچی پیدا ہوتی ہے اور اس بچی کی نسل آگے بڑھتی ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی دنیا میں جنم لیتے ہیں جو اپنے پڑھ نانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح میرے بھائیوں خلافت کرتے ہیں عدل و انصاف کا چرچہ ہوتا ہے اور لوگ ان کے نانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرنے پر مجبور ہو جائے ہیں اچھا جوڑا تو اچھے بچے اچھا سانچا تو اچھی ایٹ یہ ہے اصلاح سماج میں خواتین اسلام کا کردار خواتین اگر افراد سازی میں حصہ لے تو اللہ کی قسم سماج کے اندر تبدیلیاں اور علمہ ہوں گی اس لیے کہ بچوں کی تربیت انہی کی گود میں ہوتی ہے یہی بچے انہی کا نام خاندان ہے انہی کا نام قبیلہ ہے انہی قبیلے اور خاندانوں کو سماج کہتے ہیں اور اسی سماج کے اصلاح کا نام اصلاح معاشرہ اور اصلاح سماج ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ طبقہ اتنے سعاد میں ہے جن نمبر سات صفحہ نمبر سات سو پانچ کہ ایک دن ان کے گھر میں ان کی بھتیجی حضرت حفظہ آتی عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی حفظہ تابعیہ ہے صحابیہ نے اس حال میں آتی ہے راوی القما ہے وہ کہتے ہیں کہ میری پھوبی نے مجھ سے بیان کیا کہ جب حفظہ عائشہ کے گھر میں آتی ہیں تو ان کے اوپر ایک باریک سا دوپٹہ ہوتا ہے جالی دار دوپٹہ جس سے ان کا گریبان جھلک رہا ہے پردے والی چیزیں جھلک رہی ہیں دکھائی دے رہی ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کردار نبھاتی ہیں عائشہ غصہ ہوتی ہیں اور غیرت اسلامی ان کی جاکتی ہے تو وہ اپنے بھتیجی حضرت حفظہ کہ دوپٹے کو سر سے اتار لیتی ہیں کیونکہ وہ گھر میں باہر نہیں اور انہی کے سامنے اس دوپٹے کو تار تار کر دیتی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہیں اور پھر کیا کہتی ہیں جا کر اپنا ایک دوسرا دوپٹہ لے کر آتی ہیں جو موٹا دوپٹہ ہے لمبا چوڑا ہے اور وہ لا کر حضرت حفظہ کو اڑھا دیتی ہیں اور کہتی ہیں میری بتیجی حفظہ اے ابو بکر کی پوتی اے میرے بھائی عبد الرحمان کی بیٹی جی نئی معلوم اللہ نے سرے مؤمنون میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ نے مؤمنوں سے کہا ہے اللہ کا یہ فرمان تجھے نہیں آ دے کہ نبی کہہ دو آپ مؤمنہ عورتوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اپنی زینتیں دوسروں کے لئے ظاہر کرتی ہوئی نہ پھریں اپنے اوپر آنچلو اور پلو ڈال لے تجھے نہیں یاد ہے اے حفظہ تُو تو خانواد ہے ابو بکر کی ایک پکیٹ ہے تُو نے کیوں بھولا دیا اس تعلین کو جالی داب دو پٹا اوڑ کر کے تُو نکل رہی ہے حالانکہ تُو بیلغہ ہے حالانکہ تُو جوان ہے کیسے زید دیتا ہے تیرے اللہ امت کی ماں اور بہنوں امت کی بیٹیوں مجھے بتاؤ کہ آج ایسا نہیں ہے کہ شادی کے پینڈالوں میں رنگ اور روغن کے ساتھ آج جالیدار لباس پہنائے جا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے لئے جالیدار دو پٹا خریدا جا رہا ہے ہے یا نہیں خریدنے والے کون ہم اور آپ بڑی بوڑھیاں گھر کی بیٹی کی ماں خریدتی ہے بیٹی جو چاہیے لے لے باپ تو خلیج میں کمارا ہے نا قطر میں ہے بہرین میں ہے سعودی عرب میں ہے دوبئی میں ہے شارجہ میں ہے پیسے کی کیا کمی ہے ایک نہیں دو جوڑے لے لے جالیدار بے حیائی کو فروغ دینے والا لباس جب خاتون دھر سے نکلے تو شیطان پیشہ کرتا ہوا جائے اور لوگوں کو وہ دعوتیں گناہ دے رہی ہو دعوتیں نظارہ دے رہی ہو کیا بتاؤ آج ہمارے سماعت کا یہ حال نہیں ہے سماعت کی اصلاح کرنی ہے تو ہمیں اپنی بیٹیوں اپنی بہوں کے لئے اسلامی لباس انہیں دینا ہے انہیں اسلامی لباس پہننے کی تربیت دینی ہے انہیں اسلام کے اس لباس کی عظمت کو بتانا ہے انہیں حجاب اور نقاب کے میرے بھائیوں عظمت کو بتانا ہے یہ کون بتائیں گے ہمارے گھر کے بڑے بڑھے ہمارے گھر کے بڑھی بڑھیاں اگر واقعی یہ ماں اس بات پر آ جائیں کہ ہم اسلامی لباس پہنیں گی ہم اپنے بیٹیوں کو اسلامی لباس پہنائیں گی ہم اپنی پوتیوں کو ہم اپنی نتنیوں کو ہم اپنی رشتدار لڑکیوں کو جن کی ہم ذمہ دار ہیں ہم ان کو اسلامی لباس پہنائیں گی تو بتاؤ کہ یہ بے حیائی جو عام ہو رہی ہے یہ فہاشی جو پڑھ رہی ہے آج دن بہ دن جو میرے بھائیوں چارے ڈالے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے آج نوجوانوں کی نیتیں خراب ہو رہی ہیں اور آج وہ آنکھوں کا زنا جو کر رہے ہیں اور یہ زنا انہیں حقیقی زنا تک جو پہنچا رہا ہے بتاؤ اس میں کمی ہوگی یا نہیں تو خواتین کو اسلاح معاشرہ کا اپنا کردار نبھانا ہوں گا اب رہی ممینی صاحب منتظر ہوں گے یہ وقت ہو چلا جی میں دو سے چار منٹ اور باقی ہے اس لئے آپ تک اسلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ پیغام کہ اے قوم کی بیٹیوں اگر وہاں کہی تمہیں غیرت انسانی ہے تو آؤ تم سبق لے لو آؤ تم سبق لے لو صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حضرتِ امی صلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ صحیح بخاری کتاب العقیقہ میں ہے اللہ اکبر آج اپنے شوہروں کو ستانے میں ان کی باتوں کا جواب دینے میں ان کا دل دکھانے میں ہمارے سماعت کی خواتین بالکل دریغ نہیں کرتی ہیں دو ٹوک جواب دیتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ماباب نے کچھ ایسی تربیت دی ہو کہ بیٹی جہیز میں نے بہت دیا ہے کچھ دبنے و بنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں پاٹ دیا ہے میں نے تیری سسرال کو ہاں تو دیکھو دبو اب کرمت رہنا اللہ اکبر سماج فساد سماج بگاڑ بولو ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا حضرتِ امی صلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے آرام اور راحت کا خیال کیسا رکھتی ہے اپنے شوہر کے آرام اور راحت کے بارے میں کس قدر فکر مند ہیں اس لیے کہ وہ جانتی ہیں میرا شوہر میرا قوام ہے ذمہ دار ہے گھر کا کفیل ہے اگر وہ خوشگوار مونڈ میں ہے اگر وہ خوش و خورم ہے تو میرا گھر خوش و خورم ہوگا میرے گھر میں خوشیوں کی بہاریں آئیں گی میرا گھر خوش ہوگا تو میرے بچے خوش رہیں گے میرے بچے خوش ہوں گے تو میرے کمبہ اور قبیلے کے لوگ خوش رہیں گے کمبہ قبیلہ خوش ہے تو سماج خوش رہے گا اللہ اکبر امی صلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر ابو طلحہ انسار یہ دوسرے شوہر ان کا ایک بیٹا ابو عمیر ہے جو بیمار ہو جاتا ہے اور اسی بیماری کی حالت میں حضرت ابو طلحہ سفر کو نکلتے ہیں کچھ ضرورت رہی ہوگی روزی روٹی کا مسئلہ رہا ہوگا یا کوئی اور بات رہی ہو سفر پہ جاتے ہیں اور بیٹے کی بیماری بڑھ جاتی ہے شدت اشتیار کر جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سفر پر ہے بیٹے کا باپ اور بیٹا گھر میں انتقال کر جاتا ہے دم توڑ دیتا ہے دم توڑ دیتا ہے وہ بیچاری بچے کی ماں ام سلیم رضی اللہ عنہ وارضاہ وہ اپنے لختی جگر اپنے نور نظر کو شوہر کی عدم موجود کی میں اپنے گھر کے کونے میں لے جا کر رکھتی ہے اس کی لاش کو اسے دھاپ دیتی ہے لیکن کلیجہ کیا ہے اللہ نے حمد کیسی عطا فرمائی ہے اللہ اکبر وہ رکھ کر انتظار کرتی ہے ہو سکتا ہے ہمارے شوہر آ جائیں شام تک ہو سکتا ہے وہ زمانہ میرے بھائیوں موبائل کا نہیں تھا نیٹ ورکنگ کا نہیں تھا اور یہ وائرلیسز نہیں تھے کی فون کر دیا جاتا انتظار ہے شاید آ جائیں اتفاق سے ابو طلحان ساری شام میں گھر پہنچتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ما فعلہ ابنی اومد سلیم ایک شوہر ایک باپ ان کی دو حیثیتیں ایک باپ اپنے گھر پہنچ کر اپنے دردمند بیٹے کے بارے میں پوچھتا ہے تکلیف سے دو چار بیٹے کو دیکھ کر گیا تھا کی پریشانی میں اس کے بارے میں پوچھتا ہے پہلا سوال یہ میرا بیٹا کیسا ہے اومد سلیم میرا بیٹا کیسا ہے اللہ ہوتا ہے میرے بھائیو ہم عورات ہوتے ہیں کہیں اور فون کرتے ہیں بی بی گھر پہ ہے ہم پردیس میں ہیں تو پوچھتے ہیں نا بچے کیسے ہیں بیٹا بیمار تھا دوالائے کی نہیں کھلائے کی نہیں طبیعت کیسی ہے سبلیاں نہیں میرا بیٹا کیسا ہے how he is now تو جواب کیا دیتی ہیں سبحان اللہ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسی خاتون ہوگی کہ شوہر گھر پہنچتا ہے اس کے گھر میں لاش رکھی ہوئی یہ بیٹے کی اور شوہر کو پتہ نہیں چلتا کی بیٹا کیسا ہے آج ہمارے ہاں کہاں چال کیا ہے کہ اگر میرے بھائیو ایک کلومیٹر دور ہی آپ ہو گاؤں سے اور گھر میں کیا انتقال ہو گیا ہو تو کیا ہوتا ہے اوہو چیخ و پکار واویلے اس قدر مچا دیے جاتے ہیں کہ اب یہ ایک کلومیٹر دور ہے انسان اور آتے ہوئی سے پتہ چل جاتا ہے کچھ ہوا ہے بلوائی ہوا ہے ہے یا نہیں ہے کئیسی خاتون رہی ہوگی کئیسی بہادری اللہ نے اس خاتون کو اتا فرمائی تھی کہ اس خاتون سے اس کا شوہر پوچھتا ہے میرا بیٹا ہے کیسا یعنی اس خاتون نے اپنے شوہر کا استقبال کرتے ہوئی اپنے ماتھے پر شکن تک نہیں لائی اس کے ماتھے سے بلکل اس کے چہرے سے ساپ نہیں جھلک رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے پوچھنا پڑتا ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہے اللہ کیا بہادری خاتون تھی لیکن اپنے شوہر کیا آرام و راحت کا خیال دیکھئے وقت ختم ہو گیا یہی واقعہ ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد پانی پلاتی ہے اور جواب دیتی ہیں ہوا جب وہ پوچھتے ہیں میرا بیٹا کیسا ہے تو کہتی ہوں پہلے سے بہتر ہے احسن و ماکان پہلے سے بہتر ہے آپ کا پہلے سے زیادہ راحت میں ہے سکون میں اتنا حسی و بلیت جواب کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے میرے بھائیوں کیا جھوٹ بولا وہ بیمار تھا تو تڑپ رہا تھا شدت تھی تکلیف تھی میرے بھائیوں اور جب انتقال ہو گیا تو سکون پا گیا اس بیوی نے سچ بولا لیکن ابھی تک شوہر کو نہیں پتا چلا کہ میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے اللہ کھانا کھلاتی ہے پانی پلاتی ہے کھانا کھلاتی ہے راستے کی رودات پوچھتی ہیں کیسے گزر آپ کا سفر وغیرہ وغیرہ اور اتنا ہی نہیں اس کے بعد جانتے ہیں وَتَسَنَّا اَحْسَنَا مَا كَانَتْتَ اور جا کر بناو سنگار کرتی ہیں اپنے شوہر کے لیے اس سے بہتر جو پہلے وہ کیا کرتی تھی بندھن کراتی ہیں اپنے شوہر کے لیے اللہ اکبر کاش موقع ہوتا تمہیں حاشیہ رکھتا اپنی بہنوں کے پاس اور امت کی بیٹیوں کے سامنے کہ وہ کس کے لیے سمرتی ہیں گھر میں میلی کچیلی اللہ اکبر بال پراغندہ بکھرے بکھرے لیکن کہیں شادی کے پنڈالوں میں جانا ہو تو ذرا لے آؤ کہاں ہے میرا مائک باکس کس کے لیے اجنبیات کے لیے اجنبیوں کے لیے یہ خاتون اپنے شوہر کے لیے بن سمر کراتی ہے اور پہلے سے زیادہ شوہر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں حق کے بستر ادا کرتے ہیں صحبت کرتے ہیں اور جب آسودہ ہو جاتے ہیں کھا کر پی کر بیوی سے اپنے شہوت کی آنکھ پچھا کر سفر سے آئے ہوئے شوہر کی خواہشات پوری ہوئے اس کے بعد یہ خاتون بڑے عدد سے اپنے شوہر سے کہتے ہیں پوچھتے ہیں بتاؤ میرے سر تاج ایک سوال کیا ہے درہ پوچھو اگر آپ کے پاس کسی کی آمانت ہو تو اگر وہ آپ سے مانگنے آئے رات میں دن میں صبح میں شام میں واپس کرو گے کیوں نہیں کروں گا اس کا مال ہے اس کا پیسہ ہے اس کا روپیہ میری تیوری میں ہے جب چاہے تب مانگ لے صبح لے لے شام لے لے رات میں لے دن میں لے جب آئے تب چاہے لے لے امانت ہے میرے پاس بڑے عدد سے کہتے ہیں میرے سر تاج اموتالہ آپ کا بیٹا ابو عمیر اللہ کی امانت تھا اللہ نے اسے لے لیا یہ دیکھو اس کونے میں میں نے اس بچے کی لاش یہاں پر رکھتی جائیے اللہ کے رسول سے ملاقات دیجئے اور اپنے بیٹے کو مٹنی میں چھپا دیجئے دفن کر دیجئے اللہ ابو تلہا غصہ ہوتے ہیں میری زوجہ میری بیگم کیا کیا تُو نے میرے بیٹے کی لاش گھر میں ہے میں کھاتا ہوں میں پیتا ہوں میں حق بستر ادا کرتا ہوں صحبت اور حم بستری کرتا ہوں اور اس کے بعد تو مجھے بتاتی ہو بتاؤں کیا مادرہ ہے کیا کیا تُو نے اللہ اکبر میرے بھائیوں یہ فطرت تھی یہ نیچر تھا لیکن وہ کہتی ہیں جائے ذرا اللہ کے رسول سے مل لی جاتے ہیں اللہ کے رسول سے ملتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا بیٹا انتقال کر گا نبی پوچھتے ہیں کیا تم نے ملاقات بھی کی اپنے بیوی سے صحبت بھی کی ہے اس رہا کہا اللہ کے رسول کہا اللہ تعالیٰ تیرے آج کی ملاقات میں جو تیرے بیوی سے ہوئی ہے ابو طلحا اللہ اس رات کی ملاقات میں تجھے برکت عطا فرمائے اللہ اکبر میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا مجھے بتاؤ نبی کی اس دعا کا کیا مطلب ہے کیا ایک خاتون اپنے شوہر کے آرام و راحت کا خیال کرنے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اس طرح کبرتاؤ اور اس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے جیسے ام سلیم نے کیا یا نہیں بولو بھائیوں کر سکتی ہے یا نہیں یہ ہے ایک شوہر کی عظمت یہ ہے اس کے آرام و راحت کا خیال اور اگر شوہر گھر میں جو گھر کا کفیل ہے قوام ہے اگر وہ میرے بھائیوں امنویت منان سے ہیں وہ خوشگوار موڑ میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے گھر میں خوشیوں کی بہاریں آئیں گی اور گھر میں خوشیوں کی بہاریں ہوں گی تو بچے خوشی کے ماحول میں زندگی گداریں گے اور یہی بچے انہی کا نام قبیلہ ہے اور انہی قبیلوں کا نام سماد ہے اگر یہ خواتین افراد سازی میں اپنا کردار نبھال لے جائیں اپنے شوہروں سے اچھے برتاؤں کریں ان کے آرام و راحت کا خیال کریں بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اس طرح سے وہ اپنی بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت میں حصہ لیں تو بھلا بتاؤں کیا ان سے اچھا ہمارا سماج کا ساتھی کوئی ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے سماج کے خواتین کو اصلاح معاشرہ اور اسی طرح اپنے گھر کی خوشگواری میں اس کے اصلاح میں جو ان کا کردار ہے اسے سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ